قاضی جی اور حاجی جی جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں 69.04% ہے اُتر منگلور کا شکشہ در رونا تو کمزور لوگوں کے نشانی ہوتی ہے اور شاید قاضی نظام الدین اپنے آپ کو کمزور اور اسائے محسوس کر رہے ہیں ایک جب ہوا ہے کہ منگلور کی بدائق نیتی واپس بھی گئی ہے کچھ حصے میں کئی بار ہو چکا ہے حاجی سروس صاحب کو تو دیکھیں ہم کسی گنتی میں نہ کبھی لیا ہے اور نہ کبھی لیں گے وہ ہمارے لیے راجنیتی کا آدمی تو وہ ہے ہی نہیں موچھوں کو تاؤ دینے سے کوئی نیتا نہیں بن جاتا گردو بھائیہ نے موچھوں کو تاؤ بہت دیا شروع میں منگلور کے بدائق ہیں راجستان اس لیے رہتے ہیں چونکہ منگلور کے مددو سے انہیں سروکار نہیں ہیں وہ ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں باہر گھومنے نکل جاتے ہیں پہلے جرمنی اور کبھی آسٹریلیا گئے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں ان کے دیکھیں تھنڈ کا موسم ہے اور لگاتار مسلادھار بارش ہو رہی ہے تو تھنڈ تو بڑھ نہیں ہے لیکن سیاست بھی تیج ہے کیونکہ اس سمیں ہم منگلور ویدان سوا میں ہیں اور منگلور ویدان سوا میں ہمیشہ سہی ہاجی کاجی ہاجی کاجی یہ دو نام سننے کو ملے ہیں لیکن اجاد سماج پارٹی بھی پوری کوشش کر رہی ہے جی کیا کہنا ہے مونیزی اس بار میں کوشش تو آزاد سماج پارٹی ہی نہیں آزاد سماج پارٹی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ سمرسن کر رہے ہیں سپورٹرز ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا پہلی بار کا الیکشن ہے تو معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے لوگ خود بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے ابھی اس گاؤں میں برمپور میں فیل عالم ہیں اور آپ خوش دیکھئے کہ لوگوں نے ہمیں گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آواز دے دے کر بلایا کہ نہیں ہم لوگ آپ کو سمرسن کرنا چاہتے ہیں تو اتنا زبردست کریز ہے نئی پارٹی ہونے کی وجہ سے شاید اور لوگ قاضی جی اور حاجی جی جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں وہ ایک بہت بڑا شیکل ہو گیا ہے جس کو توڑنا ہے اور وہ شیکل انشاءاللہ اس بار ٹوٹھی جائے گا ٹوٹ جائے گا کیا کھڑی ٹکر دے پائے گے اب قاضی نجام الدین کو ٹکر تو دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ جب دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو جیتتا ایک ہی ہے اور ہماری بہت زبردست ٹکر ہے اور ہم اس بار یہ چناؤ ان کو بہت مشکل کر دینے والے ہیں اور ہم انشاءاللہ جیت کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھئے ایک سوال تھوڑا اس تھیتیوں کو بھی لے کے ہو جائے آپ کے چھتروں کی پہلا کاجی نجام الدین سننے میں آیا ہے اور دیکھا بھی ہے میڈیا کے دوارہ کی کاجی نجام الدین ویدان سبا میں روئی بھی ہے کئی بار چھتروں کے مددوں کو لے کر لیکن دھراتل پر جب ہم جاتے ہیں تو لوگ تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ویدھیالے ٹھیک نہیں ہے سڑکیں نہیں بنی آواز یوجنا کے تحت گھڑ نہیں ملے تو کیسے دیکھتی آجات سماج پارٹیز کو 69.04% ہے منگلور کا شکشہ در اس سے پوری کہانی ویان ہو جاتی ہے کہ پچھلے چالیس سالوں میں منگلور کے اندر کیا کچھ ہوا ہے شکشہ کو لے کر اس پورے الیکشن کو بھاجپا ورسیس کانگریس میں کنورٹ کر دیا جائے بھاجپا تو فائٹ وائٹ میں کبھی ہیں ہی نہیں 57.000 مسلم ووٹ ہے پلس 22.000 اسی ووٹ ہے اس میں آپ بھاجپا کو کہاں گن رہے ہیں ایک لاکھ 18.000 میں سے تو 70% سے بھی اوپر کا ان لوگوں کا ووٹ ہو گیا ہے بھاجپا تو کئی فائٹ میں نہیں ہے یہ قاضی نظام الدین گبر کا والا ڈائیلوگ ہے نا وہ کہ سوجہ بیٹا گبر آ جائے گا تو یہ ڈائیلوگ بول کر کہ بی جے پی آ جائے گی ورنہ مجھے ووٹ کر دیجئے تو اس لیے لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں اور ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے جنتہ سمجھ رہی ہے اس چال کو اور ان کے جو آپ آنسوں کا ذکر کیا رونا تو کمزور لوگوں کے نشانی ہوتی ہے اور شاید قاضی نظام الدین اپنے آپ کو کمزور اور اسائے محسوس کر رہے ہیں دیکھیں ایک سوال آپ نے کہا کہ بی جے پی آ جائے گی مجھے ووٹ کر دیجئے یہ تو انہوں نے سویم کہا ہے نا کہ اس بار کاجی اور بی جے پی کی ٹکر ہے اور کوئی پارٹی نہیں ہے آس پاس میں کہہ دوں میں منمون سنگھ ہوں تو آپ مان لیں گے کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بی جے پی کی ٹکر ہے آپ نے مان لیا ایسا نہیں ہے ٹکر تو ہماری سب کی ہے اور ایک ساتھ ہے سماج اس بار بہت سارے الگ الگ حصتوں میں بٹا ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو برادری باز کی راجنیتی تیار کی تھی پچھلے تیس چالیس سالوں میں اس کا انتھ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اچھا دیکھیں اجات سماج پارٹی کون سے مددوں کو لے کر چل رہی ہے مگل اور ویدان سوا میں مددے ہر پارٹی کے منیفیسٹوں میں سیم نظر آتے ہیں شکشاہ سواستے روزگار لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی پروپر روڈ میپ نہیں ہوتا کہ کیسے ایکزیکیوٹ کریں گے ہمارے پاس کمپلیٹ روڈ میپ ہے سواستے الگ مدہ ہے شکشاہ اور روزگار آپس میں جڑے ہوئے ہیں جب تک روزگار کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا تب تک شکشاہ نہیں اچھیب کی جا سکتی روزگار کی بہت ساری چیزیں ہیں منگلور سے تقریبا دس ہزار لوگ روزانہ رڑکی کی طرف جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے اور جب انجینئر اور ڈاکٹر کی ضرور پڑتی ہے تو رڑکی سے منگلور کی طرف آتے ہیں تو اس سے آپ صاحب اندازہ لگا لیجئے وہاں پر بھی ویدائک ہیں وہاں پر بھی ویدائک ندھی اتنی جاتی ہے منگلور میں ویدائک ہیں وہاں بھی ویدائک ندھی اتنی جاتی ہے یہاں مزدور پیدا ہو رہا ہے ہمارا ڈاکٹر انجینئر پیدا ہو رہا ہے تو یہ فرق صاحب صاحب دکھائی دیتا ہے تو ہمارا مدہ پہلے روزگار ویدائک ندھی کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے آپ کے مطابق ویدائک جی نظام الدین صاحب نے کیا ہے حاجی سروس صاحب کو تو دیکھیں ہم کسی گنتی میں نہ کبھی لیا ہے اور نہ کبھی لیں گے وہ ہمارے لیے راجنیتی کا آدمی تو وہ ہے ہی نہیں وہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں بہت تجربہ ہو سکتا ہے اس ناتے سے ان کی ریسپیکٹ کرنا بھی ہمارا ہمیں چاہیے لیکن جہاں تک راجنیتی کا تعلق ہے تو وہ صرف برادری واد کی راجنیتی کرتے آئے ہیں ابھی بھی وہ منگلور کے اندر جھنڈے بازی اپنی برادری کے اندر کروا رہے ہیں لیکن اس سے کوئی خاص حاصل انہیں نہیں ہونے والا ہے کیونکہ جھنڈوں کے نیچے سے ووٹ ہم لے جا رہے ہیں دیکھیں آپ نے بتا دیا بی ایس پی کو آپ ٹک کروے مانتے نہیں ہیں کانگریس کی کمیہ گنوا دی بی جے پی آئے گی نہیں عام آدمی پارٹی بھی پیر پسانڈنے کی کوشش کر رہی ہے گردو بھائیہ نوانیت راتھی بڑی کوشش کر رہے ہیں آپ آئے گئے ہیں نئی منگلور میں موچھوں کو تاؤ دینے سے کوئی نیتا نہیں بن جاتا گردو بھائیہ نے موچھوں کو تاؤ بہت دیا شروع میں اور جنتہ کے بیچ میں آپ کی مقبولیت ہونا ضروری ہے جنتہ آپ سے محبت کرے آپ پیار دکھائیں سمپیتھی ہوں آپ کے ساتھ کہ بھائی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھئے اٹھئے اس سے ووٹ ملتا ہے اگر آپ کہیں گے صاحب میرے پاس لٹ بھی ہے اور میری موچھ کے بھی بہت زیادہ دستہ ہوئے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اس سے ووٹ نہیں ملا کرتے صاحب سماج سیوہ کیجئے لوگوں کے بیچ رہیے پانچ سات دس سال گزاریے راجنیتی سیکھئے ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی بہت کچھ ضرورت ہے لیکن عام آدمی پارٹی سوئے ہم وہاں سے کیا منتری آ رہے ہیں کیابینیٹ کے ان کا ساتھ دینے کے لیے تو پھر ایسے میں جیت مشکل ہو یا آسان ہوگی آپ کے مطابق ہمارے کانگریس کے موجودہ ودایق صاحب نے راجستان سے کئی منتری بلالی ہے اس کا مطلب خود میں دم نہیں ہے بارتے بلانا پھر دیکھیں جب ہم لوگوں کے بیچ جاتے ہیں تو ایک سوال بڑا اٹھتا ہے مان یہ ودایق کاجی نجام الدین جی پربھاری ہے راجستان کے لیکن کہتے ہیں زیادہ راجستان میں ہی رہتے ہیں جب لوگ شکایتیں لے کر سمسیہ لے کر ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ راجستان ہے تو لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ منگلور کے ودایق ہیں لیکن راجستان کیوں رہتے ہیں دیکھئے منگلور کے ودایق ہیں راجستان اس لیے رہتے ہیں چونکہ منگلور کے مددو سے انہیں سروکار نہیں ہیں وہ ووٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں باہر گھومنے نکل جاتے ہیں پہلے جرمنی اور کبھی آسٹریلیا گئے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں تو سرکار نے بھیجا ہوگا ٹھیک ہے بھیجا ہے لیکن آپ منگلور کے لوگوں کی سمسیہوں کو سنیے کونسی سرکار نے بھیجا انہیں آسٹریلیا اور جرمنی پہلے ہریش رابط سرکار میں وہ حالکہ منسٹر نہیں تھے ودایق بھی نہیں تھے لیکن اس دوران بپکش کے کچھ لوگوں کو بھی بھیجا گیا پریتم سنگھ پمار جی کیوں بھیجا گیا کسی کام سے یہ سرکار جانے کیوں جانے میں تو مسئلہ تو میرا ودایق جی سے ہے نا قاضی نظام الدین صاحب سے کہ انہوں نے کیوں بھیجا اس سے مجھے کیا مطلب انہوں نے منگلور کی جنتہ کے مددوں سے دور بھاگنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور وہ اس بار بھی یہی کوشش کرتے آئے ہیں پانچ سال سے اب جنتہ کے پیر پکڑ رہے ہیں کہ بھئیہ میں اپنی بار بار نہیں بھاگوں گا لیکن یقین بار بار نہیں جمتا اور وہ اپنا یقین کھو چکے ہیں جنتہ ان کے اوپر سے وشواز کو چکی ہے اب جنتہ کی امیدیں آزاز سماج پارٹی کی طرف لگی ہوئی ہیں آزاز سماج پارٹی کی اور امیدیں لگی ہوئی ہیں لیکن چندر شکر جی تو بڑے کم آتے ہیں باقی پارٹیوں کی اگر بات کرے تو ان کے سیرش نیتہ بی جے پی کے کانگریس کے آتے رہتے ہیں لیکن وہ کب آئے گے اب آزاز سماج پارٹی کا ہر نیتہ چندر شکر ہے اور انہیں اتنا آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی تو پہلے یہ ہمیں سے نمٹ لیں تو باقی پارٹیوں کے نیتہ آ رہے ہیں تو پھر ان کے لئے کیا کہے گے کون آ رہا ہے بڑے نیتہوں کی تو پہلے ریلیاں بند ہو گئی تھی اور اب اگر ریلیاں کھلی بھی ہیں تھوڑی بہت کچھ تعداد کے ساتھ میں ایک ہزار لوگوں کی پرمیشن ہے کچھ اس طریقے کا معاملہ آیا ہے تو لیکن اب آپ بتائیے کون بڑا نیتہ یہاں پہ آ رہا ہے ہاں چند شکر جی بھی آئیں گے ضرور آئیں گے ہمارے بیمارمی کے راشتے ادھیکش ہیں وینہ رتن سنگھ جی وہ بھی آئیں گے منجی سنگھ نوٹیال جی بھی آئیں گے کمال والیہ جی بھی آئیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم چناؤں اکیلے ہی لڑ رہے ہیں میں نے صرف یہ والی بات جو کہی ہے کہ ہر نیتہ چند شکر وہ اس لیے کہ ہمارے نیتہ چند شکر جی چاہتے ہیں کہ ہر نیتہ ان کے جیسا بنے اچھا آپ کے مینی فیسٹوں میں کون سے مدے ہے مینی فیسٹوں میں میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کے لیے اور ایسی سماج کے لیے دیکھیں جو دبا کچھلا دبقہ ہے اس کو سب سے پہلی جگہ دی جانی چاہیے تو کون دب رہا ہے فیلال 85% of the total population 85% پوری پوپلیشن کا وہ ایسی ایسٹی مسلم اور او بی سی بنتا ہے تو وہ دبا کچھلا ہی تو ہے اس کی آواز کو اب تک دھنگ سے طریقے سے نہیں اٹھایا گیا ہے اور مانی ایڈوکیٹ چنشے کا رازہ جی نے سب سے پہلے یہ پہل کی کہ مسلم اور ایسی کے ساتھ ساتھ او بی سی کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں تو ہمارے سب سے پہلا جو منی فیسٹوں میں مدہ ہے وہ روزگار کا ہے اور شکشہ کا ہے سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کا روزگار کا پرسنٹیج 1.4 پرسنٹ ہے مجھے بتائیے 14 پرسنٹ کی پاپولیشن کو 1.4 پرسنٹ کی حصے داری دے کر دوسری پارٹیاں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ اسے دبا کچھلا ہی تو کہیں گے پھر اور کیا کہیں گے یہی حال ایسی سماج کا ہے اتنا عزباردس ریزرویشن ہے اور اس سب کے باوجود بھی یہ لوگ اتنا اس لیول پر نہیں جا پا رہے ہیں اس کا مطلب ریزرویشن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑیاں ہو رہی ہیں اس کا لائی وہ دا رہے ہیں 79 ازا چکچک بٹی اس کے بعد میں دلی کے اندر وہ وردی والا معاملہ ہوا وردیاں نہیں دی جا رہی تھی ان کو ان کی بحال نہیں کیا جا رہا تھا ایڈوکیٹ چنشکر آزاد کے علاوہ بتائیے کس نیتہ نے جا کے ان کی آواز اٹھائیے رات کو ٹھنڈ میں جا کے وہاں کی جلتی ہوئی علاوہ پر روٹیاں سیکھ کر ان لوگوں کو کھلایا ہے چنشکر آزاد جی نے اس طرح کا نیتہ ہے چنشکر آزاد سڑک کی راج نیتی ہم سڑک والے ہیں قاضی نظام الدین صاحب اور یہاں کے جو دوسرے نیتہ ہیں وہ سب محلو والے ہیں لڑائی سڑک اور محل کی ساف ساف ہیں آپ ایک شائر بھی ہے اور اب ایک راج نیتہ بھی ہے تو جنتہ کس رخ میں لے آپ کو کس طور پر لے جنتہ آپ کو دیکھیں شائر ہے تو دلوں پر راج کرتا ہے جنتہ اور نیتہ ہے تو وہ لوگوں کے کام بھی کرے گا تو شائری شائری میں لوگوں کے دکھ بھی دور کرتے چلے جائیں گے اور لوگوں کے کام بھی آتے چلے جائیں گے شائری شائری میں آپ نے کہا لوگوں کے دکھ دور کر دے گے تو کچھ شائری سنا دے کہ لوگوں کے دکھ دور ہو جائے اور آپ کو ان پر وشواس ہو جائے کہ یہاں اے ایس پی کو ہی اس بار جیتا نہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اگر انسان یہ یقین کر لے کہ میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں تو واقعی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے آپ نے یقین کر لیا ہے ہم نے یقین کر لیا ہے ہماری سٹرگل صرف ایک دن دو دن یا اس چناؤ کی نہیں ہے یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک ہم وہ اچھیو نہیں کر لیتے جس کو اچھیو کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں ہم اور وہ وہ صرف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت جدانا ہے لوگوں کو اپنا بنانا ہے ان کو سینے سے لگانا ہے ان کے آنسو پوچھنا ہے ان کے سرو پر ہاتھ رکھنا ہے ہم اب یہ تو سمیہ ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن یہ تھے کاجی محسین جنہوں نے کہا کہ مانگلور ویدھان صباح میں جو سمسیہ ہے وہ پوری نہیں کر پائے کاجی نجام الدین اور یہ بھی کہا کہ وہ پربھاری تو ہے راجستان کے لیکن یہاں سے کاموں سے بچ سکے مانگلور کے اسی لیے وہ راجستان میں جاتے ہیں لیکن دس مارچ کو کیا ہونا ہے یہ تو دس مارچ کا سمیہ ہی بتائے گا اس پی آئے گی بھاچ پائے گی کانگریس آئے گی یا بس پائے گی عام آدمی پارٹی آئے گی یہ پارچ کون یہ چناؤ ہو گیا ہے اب کیا ہوگا دس مارچ کو یہ دس مارچ کی تاریخ بتائے گی لیکن فلال ایک دوسرے پر تمام پارٹیا آروپ رتی آروپ لگا رہی ہے اب دیکھنا تو دس مارچ کو گا فلال کے لیے دھنیواد دیکھتے رہیے دنیوز والا نیٹورک